مرد تو مرد اور کہا کہ دیکھ ایمان سے واپس آ جائے جو دین تُو نے اختیار کیا ہے واپس اپنے آبا اور اصداد کی دین کو آبیڑے اگر تُو اثر نہیں کریں گے تو میں تجھے یہی پر حلاک کر دوں گا اگر تُو واپس آگی ہے تو میں تجھے آزاد کروں گا ہمار سمائیہ نے کہا کہ جو دین میرے دل و دماغ میں پائبست ہو گیا ہے وہ تیرے ان الفاظ سے نہیں نکل سکتا نہ تیری آزادی مجھے خبول ہے نہ کوئی اور قرآن مجھے میرے دین سے منحرف کر سکتے ہیں ظالم بھالا اٹھایا اتنی زور سے دے مارا روایتوں میں آتا ہے کہ نازک جگہ پر جا کر بھالا لگا دیکھتے دیکھتے ماں سبلیہ دیر ہو گی مگر جاتے جاتے اس نے پیغام دے کر گیا آخری لمحہ جو الفاظ اس کے زبان سے نکلے کہ رب کاماں کی خصم میں کامیاب ہو گی دنیا دیکھتے رہے گی کہ ایک عورت حلاف ہو رہی ہے اس کی جان باک ہو رہی ہے بتا جاتا ہے آخری وقت جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں موت کے موہ میں جا رہے ہوں جو الفاظ نکرتے ہیں وہ بلکل سچے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ رب کعبہ کی خصم میں کامیاب ہو عجیب فلسومان اور دنیا کے سامنے سمجھ میں نہیں آنے والا ایسی انچی اپی قیفیت پر اس وقت پوری انسانیت دیکھ رہی تھی کہ ہم سمجھ کیا کہہ رہی ہے حالان تھوڑے سے اور زیادہ شدید ہوئے اتنے زیادہ شدد ہے خیام کیے کہ مکہ میں رہنا تیرہ سال کی مسلسل مکہ کی زندگی کو آپ اگر پڑھیں گے تو کشم کش رہا اتنی کشم کش رہی کہ روزانہ ایک نیا حملہ روزانہ ایک نیا حربہ روزانہ ایک نیا اختلاف روزانہ ایک نئی مسئیبت ہر دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے ایک نئی دو نئی تین نئی مسلسل تیرہ سال اور اس میں سونے پہ سوا گا یہ رہا کہ دھائی سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے افراد قاندان اور جن لوگوں نے ایمان لیا تھا ان کا شوشن بائپاک کر کے شعب اپی تعلیم میں خیٹ کر دیا گیا نہ کوئی ان سے آناچ خریدنے والا تھا نہ کوئی ان کو آناچ دینے والا تھا سورت حال گئے تھی کہ معصوم بچے ماں کی چھاکیاں سوک جانے کی وجہ سے دل پلا کر اوڑ رہے تھے دودھ کا خطرہ ماہشنہ نہیں تھا چمڑے جو باہر ادھر ادھر پھیک دیے جاتے اس کو پانی میں دھوکہ چبا رہے تھے اور جس کے نتیجے کے طور پر جو بیشش ہوئے لگتی تھی ان کی حالت خراب ہوتی تھی اور جب ان کی کراہاتوں کی آبادہ بھی تھی تو یہ تھاٹا مارتے ہوئے اس دیتے اس مصیبت کے ساتھ اس پریشانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلن مٹھی بر صحابہ کو لے کر تیرہ سال کی موقع اتنی طویل زندگی مکہ میں پورے کش و کش کے ساتھ گزاری بل آخر بتا جاتا ہے کہ گیارہ گیاروے ساتھ نبوت کے گیاروے ساتھ کچھ لوگ مدینے سے آئے گا ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک ایسا پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آج لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بالکل حق پر مقنی ہے کوئی سوہی برومی روم سے آئے سلمان فارسی ایران سے آئے ابو جرد وفاری قبیلے وفار سے آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ایمان لائے گا اسی طرح مدینہ اسرب کے بارہ لوگ آئے چھے لوگ آئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات اتنی زیادہ حوالناک تھی خطرناک تھی لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا پائے کوئی محمد بن عبداللہ کے خریب نہ جانے پائے نہ کوئی ان کی بات سنے نہ کوئی ان کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے یا بات کرے اتنا پورا ہچ کے زمانے میں اتنا پوری تہدیدات لگی بھی تھی بین لگا ہوا تھا ان حالات میں بھی کچھ لوگوں نے چھپتے چھپاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو باقاں پہ کہہ رہے ہیں یقیناً سچے ہم نے اس پر ایمان ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک نمائندہ بھیجئے تاکہ ہم آپ کی بات کو اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو آپ لوگوں کے درمیان بیش کندے میں بڑی آسانی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مبلد کے طور پر حضرت موسیم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بارویں سال میں آئے تو اسی لوگ حضرت موسیم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا رات کے اس اندھیرے میں کہا جاتا ہے کہ بیت عقبہ ثانی رات کی آخری پہلتی پورا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور ایسے موقع پر اس اندھیرے میں ایک معہدہ ہوتا ہے حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو تو محمد کے ساتھ جو اگریمنٹ کر رہے ہیں وہ بہت قطرلن چیزیں ہیں پورا عرب تم پر امر پڑے گا اور خوریش نے تم پر چھوڑیں گے نہیں اور خوریش کا جو مخاب پورے عرب پہ ہے وہ اس وقت پورا انکللسٹک سچویشن ہے کہ سارے لوگ آج جیسا برہمن ہیں اس زمانے میں لوگ اس طرح سے مانے جاتے تھے یہ قابط اللہ کے متولی ہے اور ان کی بات کو کوئی نہیں نکالے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لنگ جانا یا ان کا ساتھ دینا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہوگا آپ پوری اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد پاہدہ کر لیں مگر وہ بھی جیوٹ لوگ تھے انساب گئے وہ مدینہ کے رہنے عصرف کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کٹا دیں گے ہم اپنے ماں باپ کو ہم اپنے ماں باپ کے خوربانی دینا پسند کریں گے ہم اپنے کھیت کھیت کھڑیاں یہاں تک کہ ہم ہر سامائے کو لگا دیں گے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ذری برابر تک جا کے ان کے ساتھ مائدہ ہوا جس کو بیتے اور بیسانی کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا واقعہ پیش آیا میراج میں بتا گیا کہ آپ کی جاہد بنا آپ منتقل ہو کر ہجرت کر کر یہاں پر یا صرف یعنی مدینہ کو آنے والے ہیں اس کے بعد ایک دن وہ وقت روکھرہ ہو گیا اس کے پیچھے بھی کئی عوامل کام کیے مکہ کے خلیش یہ محسوس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ اٹھرے بیٹھ رہے ہیں اور جو لوگ ایمال لا چکے ہیں وہ دین گھل گھل پہنچ گیا ہے نہ صرف گھل گھل بلکہ عرب کے ادراف میں پہنچ گیا ہے روم تک پہنچ گیا ہے وہاں سے سوہب رومی آئے تھے فارس تک پہنچ گیا ہے وہاں سے سلمان فارسی آئے حبیلہ غفار سے حضر غفاری ہے یہاں تک کہ اب یہ جو پیغام وہاں صرف مکہ کی سرادوں میں باقی نہیں بچا بلکہ پورے عرب میں پہنچ چکا ہے اس کو روپنے کی ضرورت ہے کس طرح سے روپا جائے جتنی سختیاں کرتے گئے اتنا بڑھتا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں وہ لچک رکھی ہے جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابر جاتا ہے یہاں پر جو جتنی سختیاں انہوں نے بڑھتنے کی کوشش کی اس کام کو روپنے کی کوشش کی یہ دن بہ دن دن بہ دن اسلام بڑھتے ہی چلے جا رہا تھا انہوں نے بل آخر بل آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مشن کو روپنے کے لیے اصل آدمی کو ٹارگٹ کرنا ہے کون تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر دیا جائے ہٹا دیا جائے تاکہ یہ مشن روپ جائے تو لوگوں نے کہ یہ کیسے ممکن کیسے ہو سکتا کوئی ایک خبیلہ اس کے لیے نہیں آسکتا ہے کوئی ایک فرم نہیں آسکتا ہے تو انہوں نے دائے کیا کہ سارے خبیلے کے سردار سارے خبیلے کے کریئر نوجوان لنگ کی درواز لے کر کھڑیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صبح کے بعد گھر سے باہر نکلے صبح بلکہ ایک ساتھ فجر کے اندھیرے میں فجر کے نماز کے وقت اندھیرے من کو حلا کر دیں نوزباللہ من ظالم ان کی تدبیر یہ کر رہے تھے ان کی تدبیر وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والدہو خیر الماکرین سب سے بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ایسے ہی موقع پر کیا مشیطے لائے گئے دیں سارا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پورا معاصرہ بن گیا تھا ملٹری کیاپ میں تدبیر ہو گیا تھا نظر بند کر دیا گیا تھا کوئی باہر نہیں آسکتا اندر کا اکمی کوئی باہر نہیں جا سکتا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو طلب کیا اور کہا کہ علی آج رات میرے بستر بڑا آپ کو آہم کرنا ہے سب سے زیادہ اگر قطرناک کوئی سیچیویشن تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو حضرت علی کا معمیہ تو گیا اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اپنے پیار اپنے پیارے بھائی کو چچہرے بھائی کو انہوں نے کہا کہ آج میرے بستر پیار آم کرنا ہے اور تم کو کیا کام کرنا ہے کچھ لوگوں نے میرے پاس کاغذات لکھے زمین کی پیپر سے کچھ لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا کچھ لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جو جان کے لالے کھڑے ہوئے جو لنگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے مگر کسی کی امانتیں ہیں کسی کی پیپر سے ہیں کسی کے فدہ ہیں کسی کی فدہ ہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں سب سے زیادہ سچے اور امین کہلائے جاتے تھے سارے لوگ دشمن بھی لاکر آپ کے پاس امانتیں رکھا کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بستر پر صدا گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر چلہ دی گی کہ آج رات ہوئی کو اس پورے محاصرے سے نکل کر ہم کو ہجرت کرنا ہے آپ اپنے ہاں کو تیارہ کیے اور ایک سواری بھی تیار کیے اور وہ سواری بھی تیار کرتے ہیں وہ خود بھی تیار ہوتے ہیں اور ایک راستے بتانے والے رہنماں کو پی اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں یہاں تک کہ یہ تینوں ملکے رات کے اس اندھرے نے ملکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور آسمان پردے مارا اس کے نتیجے کے طور پر ان کے آنکھ ہندے ہو گئے آنکھوں پر پڑھنا پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ آسانی ان کے سامنے سے چلے گئے مگر وہ دیکھ نہیں پائے یہ ہوتی اللہ کی مدد جو اللہ کی دین کی سر پھلندی کے لیے کام کرتے نکل گئے اب وہ کسی دیکھ کے گھر پہنچے پھر وہاں سے سفر پاندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی جب بھی حالات جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں جو اللہ ان دمام لوگوں کے درمیان مدد کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مدد راستے میں نہیں کر سکتا یقین کر سکتا ہے مگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو مسلمانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے تمام لوگوں کو حکمت سکھائی ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہو تو ایسے راستے پیار کیا جائے کوئی ایسی سبیل بنائے جائے جس کے ذریعے سے انسان کو خود اپنے آپ کو تکلیف میں داننے کے بجائے ایک راحت کا راستہ دوننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینے کو جانے کا یہ راستہ ہے اس کو نیشنل ہائیوے کہا جاتا ہے جو آج تھکی ہے جو بدر سے ہوتھ بدر کے پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتی ہے اور یہ مکہ سے شام کی طرف جانے کا راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اپیان نہیں کیا بلکہ آپ پیچھے کی طرف گئے یہاں تک کہ رارے سون میں آپ نے بنا لی اور اس کے بعد پیچھے سے ان پہاڑیوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اس پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے آپ مدینے میں داخل ہوئے پکڈنڈی کس کو کہنے ہیں دو کھیتوں کے درمیان جو چھوڑا راستہ ہوتا ہے چلنے کا پھسلتے ہوئے چلنے کا ضرورہ بھی سلپ ہو گئے تو پھر دھرمائی میں جا کے گل جاتے ہیں اس کو پکڈنڈی کہتے ہیں اس چھوٹی پکڈنڈی نیشنل ہائیوے کو آوائیڈ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف راستے کو اپیان کیا اور یہاں تک یہ غارے سون میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضر ابوکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بلکل سامنے پوریش کے سرداران آ چکے ہیں اور ہم ان کے پیلوں اگر وہ ذرا سا جھپ کر دیکھ لیں تو ہم کو اللہ پھالیں گے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑی لا تازل اندلمان کہ غباروت اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو حوصلہ ہوتا ہے یہ ہمت اور طاقت جو ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو طاقت دیئے حوصلہ اور ہمت کی بات جو گئے غباروت اللہ ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے میں ہر جگہ خادر ہے اللہ کلی شہیر قدیر ہر چیز اس کے قبض قدر میں وہ اللہ ہماری مدد کرے گا یہاں تک اللہ ہمیں مدد فرمائی اور یہ ارتوک راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف رماتا ہوا ہوگئے مکہ کے لوگوں کی جو صلوط حال ہوئی وہ بڑی عجیب ہوگی ان کا منشاہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف روکا جائے معاملہ ختم کر دیا جائے اور مسکے میں سے جس طرح سے بال نکل جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اب اندارہ لگئی ان کی جو قیفیت ہی ہوں گی وہ مکھی چابے جیسی تھی ان کے سینوں پر ساپ رنگ رہے تھے تلبہ آگئے تھے پوری طاقت جھگنے کے بوجود بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھ سکے کیا کرنا برداشت نہیں ہوا ان سے یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے جو کوئی محمد بن عبداللہ کو زندہ موزدلہ مندالک مردہ بکر کر لے کر آئے اسے سو مرسل خوٹوں کا انعام دیا جائیں گا سو ایک سو خود کی ویلیو اس زمانے میں اگر آج تبدیل کر دی جائے دنیا کی سب سے خیمتی گاڑی اس وقت سو خود دنیا کا سب سے خیمتی روک سمجھا جاتا ایک نہیں دونی سو سو خودوں کا انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آبارا بدماش اوباش قسم کے لوگ نے پورے ادھا رضا پھیل گئے اور ہر کو یہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پکڑ لیں گے اور سو سو خود حاصل کر لیں گے لوگوں نے ادھا رضا مٹی چھان ماری مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھول نہیں پائے ہاں البتہ ایک واقعہ آتا ہے سراخہ بن جاسم حضرت سراخہ بن جاسم کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ محمد اب اپو بکر اب ان کے ساتھ کوئی فرد ہے اور یہ تینوں ایک ٹیلے پر ہے ایک پر ریکھی کے پہاڑ پر ہے میں نے ان کو دیکھ لیا اور پھر میں نے اپنے اوٹ کو ہیڑ لگائی دیزی دی چھٹکا دیا وہ باگلی کی وجہ دنسلی حالانہ ہم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی حالانہ کہ سراخہ کے تعلق سے یہ بات سراخہ بن جاسم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ مکہ مدینہ بلکہ عرب کے چپے چپے سے واقع تھے بلکہ کبھی کبھی کوئی کمیسٹر آتے تھے تو ان کو گائیڈ کے دور پر استعمال کرتے تھے دوسرے ممالک سے جب کوئی بڑے نمائنے آتے تھے حکمران آتے تھے تو ان کو راستہ بتانے کے لیے گائیڈ کے دور پر سراخہ بن جاسم کا استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنی اچھی طرح سے وہاں کے راستوں سے واقع ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو اقدام بکل چکیل ریتیری زمین ہے کیسا میرا اوت دست سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب بہت غیر معاملی ہے میں ان کو بکڑ نہیں پاؤں گا اوت اٹھ گیا ہے پھر ان کے سر پر وہ سو اٹھوں کا سو سو اٹھوں کی نیفیت تعلیم بھی پھر انہوں نے لگے پھر دست گیا ایسا کئی بار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیر کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ سراتا ہی در آتا کیا بات ہے گلے کہ یا رسول ہمیں کس نیت سے نکلا تھا اعلان ہوا تھا آپ کو پھکڑ کر لگے تو سو سر پھر قیناہ ملے گا اس لالش نے مجھے آپ تک یہاں تک پہنچا دیا میں چاہتا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو خواب پا لیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نتیجے پر پہنچا صلی اللہ بن جاسم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخر میں آپ اللہ کے رسول ہیں میں اپنے ایمان لاتا ہوں اشدو اللہ علیہ وسلم واشدو اللہ وحمد رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہاں کیسے ہو سروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے میں تو تیرے ہاتھ میں خیسروں کی سر آنکھ ایک گنگل دیکھ رہا ہوں اب تھوڑا سا غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویشن تھا سوچ تھی چھکتے جا رہے ہیں بچ بچاؤ کرتے جا رہے ہیں پکتنڈی سے گدر رہے ہیں غیم آروف راستے سے جا رہے ہیں اور حسنہ کیا بلند ہے کہ سراخہ کو والے کے کہاں سو سو خودوں کی چکر میں پڑا ہوا ہے میں تو تجھے تیرے ہاتھوں میں خیسروں کیسرہ کے عراق کے سونے کے کنگل دیکھ رہا ہوں سونے ہیرے کے کنگل دیکھ رہا ہوں سب جک سے تھوڑا ہرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک دن سراخہ بیمار ہو گئے حضرت سراخہ بن ڈاسم اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے ساتھ کہا سمجھا کہ وہ بیٹی لیٹر پر پہنچ گئے یعنی تک کہ سکرات کا عالم ہے چل لگوں کے وہ مرمان ہیں لوگ جمع ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت سمجھلی سمجھلی تو لوگوں کو اطراف اپنے دیکھے تو انہوں نے کہہ رہے میرے اطراف پہ کوئی جمع ہو نہیں بھی سراخہ ہم آپ کی طبیعت دیکھ رہے تھے بہت نازک پرحلے میں آپ پہنچ رہے تھے سانس لینا آپ کے لئے مشکل ہو گیا تھا ہم آپ کو آرٹیفیشل سانس فرام کر رہے تھے آپ کا جسم کا کوئی حصہ چل نہیں پا رہا تھا حل نہیں پا رہا تھا تو ہم ایسا سمجھ رہے تھے کہ آپ کچھ رموں کے مہمان ہیں تو سراخہ نے کہا کہ میری موتہ بھی نہیں آئے گی جب تک ایران فتح نہیں ہوں گا خیسروں کے سرح کے کنگل میں اپنے ہاتھوں میں نہیں پڑھ لوں گا میری موت واقعہ آنے والی نہیں ایک دن ہوا یہ کہ حضر صاحب بن ابی وخاص نے جب ایران پر فتح کیا تو اس خزانے پر جب جا کر دیکھے تو اس پر تھیم تھی ہیرے سونے کے کنگل تھے انہوں نے اٹھا کر کہا کہ یہ سراخہ بن جاسم کے ہے تو سراخہ بن جاسم کو مدینہ بھیجا گیا وہ سپر سونے کی کنگلوں کو مدینہ بھیجا گیا اور سراخہ بن جاسم